چھتیسکر میں آئیٹی کے علاقہ جگہ میں پڑے چھاپے کو لے کر مخمدری نے کنت سرکار کے خلاف حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جو لوگ تندر کے رکھچہ کرے گا اسے اس طرح چھیلنا پڑے گا جارکن کے رازتانی راکشے سے ویدھائی کو کے چھتیسکر پہنچنے پر مخمدری نے کہا تھا کہ چھتیسکر میں بھی آئیٹی ایڈی کا چھابہ پڑنے والا ہے دراصل مخمدری بلاسپور پہنچے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے یہاں بات گئی ہے کانونس کے شرست نیتا راہول گاندی کے بھارت جورو آندولن سے جرکہ لوٹتے ہوئے مخمدری بلاسپور پہنچے جہاں انہوں نے میڈیا سے باد کرتے ہوئے پردیش میں آج ہوئے آئیٹی کے چھاپوں کو لے کر کندر سرکار کو کٹ گھڑے میں کھڑا کرتے ہوئے جم کر گھیرا مخمدری نے کہا کہ کندر سرکار لوگتنٹر کے ہتھیا کرنے میں لگی ہوئی ہے اور جو بھی لوگتنٹر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اسے آئیٹی اور ایڈی کے چھاپے کی مار جھیلنی پڑ رہی ہے بھاجپور پر حملہ کرتے ہوئے مخمدری نے کہا کہ راہول گاندی کے بھارت جورو آندولن سے بھاجپور بری طرح گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ بھاجپور اتھیاترہ کرنے والی پارٹی ہے ہنسو اور گھرنا کو بڑھاوہ دینے والی پارٹی ہے اور جب کانگریز کے راہول گاندی بھارت جورو آندولن کر رہے ہیں تو ان میں زبردست خلب علیم مچھی ہوئی ہے زلاستر میں بھی بھاجپور کے لوگ اب راہول گاندی کے بھارت جورو آندولن کے خلاف ہو گئے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھاجپور راہول گاندی کے اس آندولن سے کتنی خبرائی ہوئی ہے بھاجپور جی تو آ گئے ہیں میں نے تنیمانترم دیا ہے کہ کسیلی ماتا مندیر دیکھنے جائے اور گوٹھان دیکھنے جائے اور تیسرا سوامی آتمنان نگری جی اسکول جو ہم نے شروع کیے اس کو دیکھیں اپنا شنگا جہر کیتی آئیٹی کے چھاپوں کو لے گا آئیٹی کے چھاپوں کو شروع ہو گیا میں نے تو کہا ہی تھا کہ جب جب اب جھار کھن کے امیلے آیا تھے تو میں نے کہا آئیٹی چھاپا پڑے گا ہوا یہ تو لگاتار جہاں لوگ تنتر کے کوئی ہتیا کرنے میں لگے ہی میں اور اس کے خلاف میں کوئی بھی کھڑا ہوگا یا کوئی سیوگ دے گا تو وہاں اس پرکار سے ہٹکنڈے اپنا آئیں گے کلپا دیاترہ سوری دیز بھرنگری پانچ سو جگہ چھاپا پڑے ہیں ایڈی آئیٹی سی بی آئی سب کا بی آئی رائی سب کا ریٹ پڑا سرجا تنتر ہے چناؤں ہوتے رہیں گے لیکن مکھے بات یہ ہے کہ سماجک سمرستہ بھائی جارہ سبھی دھرموں کے بیچ میں سدبھاؤ جب تک نہیں ہوگا دیس آگے نہیں بڑھے گا اور اس سے نقصان ہوگا یہ بھارت جوڑوں کیونکہ چناؤں کا مددہ نہیں ہے یہ جب جب اس پرکار سے سماجوں میں جہر گھولا گیا ہے دیس پیچھے گیا ہے اور ستہ تو مل جاتے اس سے لیکن دیس پیچھے چھوڑ جاتا ہے جوڑوں پہ دیاترہ یہ ہے کیونکہ بھاچپا میں کھلوڑی مچی ہوئی ہے کھلوڑی مچی ہوئی ہے اس پہ دیاترہ پر لے کر جوڑ دست کھلوڑی کیوں کیونکہ وہ لوگ تو رت ہی آترہ والے ہیں ہنسہ اور گھرینہ کے راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے اس ہی آترہ سے قراری چوٹ پہنچ رہی ہے تو بل بلائے ہوئے ہیں تکلیف تو ان کو ہو رہی ہے یہ آترہ ہونے سے یہ آترہ شروع ہونے پہلی ہی وہ